بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے سبھی ناظرین کو السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے دنیا کی سب سے قیمتی گائے کے بارے میں یہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے اور اسی واقعہ کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورہ کا نام سورہ بکرہ یعنی گائے والی سورت رکھا گیا ہے تو واقعہ کو پورا سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک سنیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ اس طرح کی اسلامی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں ناظرین اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالک تھا اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالک ہو جائے اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار تھا اس نے اپنی رات کو تین حصوں میں تقسیم رڑھ رکھا تھا ایک حصے میں سوتا تھا اور ایک حصے میں عبادت کرتا تھا اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروغ کر کے ایک تہائی رکم صدقہ کر دیتا اور ایک تہائی اپنی ذات پر خرچ کرتا اور ایک تہائی رکم اپنی والدہ کو دے دیتا ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے تمہارے باپ نے مراس میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلان جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ کی امانت میں سونپ دیا تھا اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیمو حضرت اسماعیلو حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا تم میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی خال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنے اس میں سے نکل رہی ہیں یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی تو فوراں ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تم اس گائے کو لے جا کر بزار میں تین دینار میں فروغ کر ڈالو لیکن کسی گاہ کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا ان دنوں بزار میں گائے کی قیمت تین دینار رہی تھی بزار میں ایک گاہ آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت تین دینار سے زیادہ دوں گا مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ فروغ کر ڈالو لڑکے نے کہا کہ تم خواہ کتنی بھی زیادہ قیمت دو مگر اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا لڑکے نے ماں سے سارا ماجرہ بیان کیا تو ماں نے کہا یہ گاہ شاید کوئی فرشتہ ہو تو اے بیٹا تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروغ کریں یا نہ کریں چنانچہ اس لڑکے نے بزار میں جب اس گاہ سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروغ نہ کرو آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی جس کا نام آمیل تھا اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے زبا کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث شروع کر دی بلاخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو یہ ہو بہو ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور زبا کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے یہ بتا کر وہ پھر مر گیا چنانچہ ان دونوں سے قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور مرد سالے کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کسیر دولت سے مالا مال ہو گیا اس پورے مضبون کو قرآن مجید کی مقدس آیتوں میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے زبا کرو بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے نہ بڑی اور نہ اوسر بلکہ ان دونوں کے بیچ میں تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لئے صاف بیان کرے وہ گائے کیسی ہے بے شک گائوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے زبا کیا اور زبا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں اکل ہو ناظرین اس واقعے سے بہت ہی عبرتنگیز اور نصیحت خیز باتیں اور ایک کام معلوم ہوئے ان میں سے چند یہ ہیں جو یاد رکھنے کے قابل ہیں خدا کے نئے بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے دیکھ لو کہ اس مرد سالے نے صرف ایک بچیا چھوڑ کر وفات پائی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کے وارثوں کو اس ایک بچیا کے ذریعے بے شمار دولت مل گئی اس مرد سالے نے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچیا کو اللہ کی امانت میں سوپا تھا تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت رکھنا اور اولاد کے لئے کچھ مال چھوڑ جانا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرما دیتا ہے دیکھ لو کہ اس یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کس قدر صاحب مال اور خوشحال بنا دیا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ایک کام میں بحث اور قرید کرنا مصیبتوں کا سبب ہوا کرتا ہے دیکھ لو بنی اسرائیل کو ایک گائے زبا کرنے کا حکم ہوا تھا وہ کوئی سی بھی ایک گائے زبا کر دیتے تو فرض ادا ہو جاتا مگر ان لوگوں نے جب بحث اور قرید شروع کر دی کہ کیسی گائے ہو کیسا رنگ ہو کتنی عمر ہو تو مصیبت میں پڑ گئے کہ انہیں ایک ایسی گائے زبا کرنی پڑی جو بلکل نایاب تھی اس لیے اس کی قیمت اتنی زیادہ ادا کرنی پڑی کہ دنیا میں کسی گائے کی قیمت اتنی نہ ہوگی جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی امانت میں سوم دے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت فرما دیتا ہے اسی طرح جو اپنے اہل و ایال کو اللہ تعالیٰ کے سوٹ فرما دے گا اللہ تعالیٰ اس کے اہل و ایال کی ایسی پرورش فرماتا ہے کہ جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ جو پیلے رنگ کا جوتا پہنے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا اور اس کو غم بہت کم ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیلی گائے کے لیے یہ فرمایا کہ تسرن ناظرین کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے اسی طرح اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا جانور جس قدر بھی زیادہ بے عیب اور خوبصورت اور قیمتی ہوا اسی قدر زیادہ بہتر ہے ناظرین اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے آمین اللہ حافظ